جیسے آپ ہم یہ طرح سے نکلیں کابوتر چوریں گے جس کو آپ کہتے ہیں اور اب جو ہے یہ ہے اپنا دین محمد وفائی روڈ آرٹس کاؤنسل جس پہ ہے تو یہ پہلے اس میں آگے تھوڑا جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا ایک اور روڈ کا نام ہے وہ تختی لگی ہوئے دنشاہ والے بنگلے کے ساتھ تو یہ پھر اسٹریچن روڈ تھا اسٹریچن روڈ جیمز اسٹریچن جس نے جو ہے نقشہ بنایا تھا اپنا اپنے پریس مارکٹ کا اب جس نے نقشہ بنایا تھا جس کو ہم مولوی مسافر خانہ کہتے ہیں وہ مولوی مسافر خانہ نہیں ہے وہ ہے مولی ڈنو مسلم دھرم شاہ اللہ تو اس کا اصل نام یہ ہے اسی طرح جو ہمارا یہ آئی آئی چندریگر روڈ ہے یہ میکلوڈ روڈ تھا اسی طرح جو اب شارہ علاقت بنس روڈ کو کہتے ہیں تو وہ اب تک وہ بنس روڈ ہی ہے اس کا نام تبدیل نہیں کر سکے یہ تو ایسے بے شمار علاقوں کے اور جگہوں کے نام تبدیل کیے گئے ہیں کچھ نام قبول پا گئے قبولیت پا گئے جیسے میں نے بتایا گاندی نگر سے غازی نگر کر دیا تو وہ عام لوگوں میں مقبول ہو گیا لیکن بہت سے نام ایسے جو قبول نہیں ہوئے جیسے اپنے لانس روڈ کو انہوں نے نشتر روڈ کر دیا اسی طرح ارچندرائے وشنداس روڈ کو وہ کر دیا اپنا صدیق وحب روڈ کر دیا تو اس طرح نام تبدیل کیے لیکن مجموعی طور پر بہت کم نام لوگوں نے تسلیم کیے جیسے ایم ایجنا روڈ اب تک بندر روڈ ہی ہے آپ کسی کو ایم ایجنا روڈ کہیں تو بندر روڈ کہیں گے تو آسانی سے نیا ہو یا پرانا آدمی ہو تو اس کے لئے بندر روڈ کی شناک زیادہ آسان ہے تو اسی طرح نیپیر روڈ کا نام میر کرمالی تالپور روڈ انہوں نے رکھ لیا تو اسی طریقے سے نام تبدیل ہوتے رہے ہیں لیکن اب بھی پرانے لوگ ان کو انہی ناموں سے پکارتے ہیں اب زیبنیسہ اسٹریٹ ہے یہ الفنسٹن اسٹریٹ تھی تو اس کو پیار سے الفی کہا جاتا تھا تو پھر اس کو زیبنیسہ اسٹریٹ کر دیا اور پھر زیبنیسہ اسٹریٹ پھر وہ زیبی ہو گئی لیکن اب بھی جو پرانے لوگ ہیں وہ اس کو ابھی بھی ابھی بینک کی ایک برانچ پر وہاں پر ایلفنسٹن اسٹریٹ ہی لکھا ہوا زیبنیسہ اسٹریٹ نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پر بہت تاریخی دکھانے ہوتی دیں ابھی انتقال ہوا ایک ہنگل صاحب کا اوتار کے ہنگل جنہوں نے شولم میں رائی مکاکہ کا کردار ادا کیا تھا بسنتی ہو بسنتی تنا سنناٹا کیوں ہیں بھائی وہ یہی پر اسی سڑک پر ایک عیسر داس نامی ٹیلر تھا اس کی دکان پر کام کرتے تھے اور کٹنگ ماسٹر تھے تو اس کے بعد انہوں نے یونین وینین بنائی تھی اور یہ اور پھر سیتالیس کے بعد ان کو جبری طور پر انڈیا بھیج دیا گیا وہ جانے کے لیے تیار نہیں تھے تو اس طرح اس کے اطراف میں بھی کئی چیزیں ہیں جن کے نام تبدیل کیا گیا لیکن ابھی تک ان کے نام وہی چل رہے ہیں تاریخ میں جس آدمی نے مطلب پہلی بار جیم سسٹریچر نے ڈملوٹی کے کوئیں جو ہیں جو کراچی کو اس وقت پانی سپلائی کرتے تھے اس کا نقشہ وہ اس کے ذہن کی پیداوار تھا اب سوراب کا ٹرک ایک بہت بڑے آدمی تھے اور ان کے نام کو آپ اس کے سڑک سے منصوب نام کو اگر آپ تبدیل کرتے ہیں تو کوئی وہ نہیں ہوگا فرق نہیں پڑے گا لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تاریخی حقائق کو مسک کرنے والی بات ہے اگر آپ کسی تاریخ ٹھیک ہے اگر وہ مقمران تھے تو انہوں نے کچھ کیا ہوگا نا یعنی آپ جیسے ٹاور ہے تو یہ اب ٹاور کو آپ کیا کریں گے وہ مطلب میری ویدر ٹاور ہے تو اس نے مطلب کمیشنر کراچی تھا اس نے یہاں کے لیے کام کیا تو کراچی کو ایک ڈیولپ سٹی بنایا تو یہ تاریخ کو مسک کرنے کے برابر ہے تاریخی عمارتوں کے نام تبدیل کر کے اب جیسے آرام باغ تھا اس کو آرام باغ کر دیا حالف مدہ لگا کے تو یہ نہیں ہونا چاہیے اگر درمشالہ ہے تو اس کا نام درمشالہ ہی ہونا چاہیے تو اس سے آپ تاریخ سے اپنا رکھ پھیر نہیں سکتے وہ ایک تاریخی ابھی بھی اگر آپ گوگل پہ جائیں گے تو یہ نئے نام آپ کو نظر نہیں آئیں گے اور نئے نام کی تبدیلی کے لیے بہت بڑا نیا نام رکھنے کے لیے ایک بہت بڑا پروسس ہے اس میں بلدیا کے قوانین میں دیا ہوا ہے کہ اگر آپ نام تبدیل کریں گے یا کسی اور کے نام پہ رکھیں گے تو اس کا کیا پروسس ہے وہ کانسل سے منظور ہونا چاہیے ٹو تھرڈ میں جاتی سے پہلے آپ نوٹس دیں گے پھر اسے اخبار میں شائع کروائیں گے کہ جناب اس سڑک کا اس جگہ کا نام یہ رکھا جارہا ہے اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے تو وہ سامنے آسکتا ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ نے کوئی نام کچھ نام تو خدروہ ہوتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں اب رنچوڑ لائن کا نام کتنا بھی انہوں نے رکھ دیا گزدر آباد آشم گزدر بھی بہت بڑے آدمی تھے لیکن آج تک وہ رنچوڑ لائن ہے اور میرا خیال ہے کبھی تبدیل بھی نہیں ہوگا خود رنچوڑ لائن والوں کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ گزدر آباد اس کا نام کر دیا حالانکہ آشم گزدر بہت بڑے انسان تھے تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ تاریخی عمارتوں تاریخی شہراؤں اور ان کا اب نمائش ہے اب نمائش کا آپ نام تبدیل کر کے نورانی چوک رکھ دیا لیکن وہ ابھی تک نمائش ہے کیونکہ سب برسغیر میں پہلی سنتی نمائش پاکستان اندوستان پاکستان میں وہ یہاں پر لگی تھی اس کی ایک تاریخ ہے اس نمائش کی پوری تاریخ ہے اس کے پیچھے کیا عوامل تھے اور ان کون سے لوگوں نے وہاں پر اسٹرال لگائے تھے تو آپ اس کو جیسے گروہ مندر کو شامزہی چوک کر دیا تھا لیکن وہ لوگوں نے اس کو ذہنی طور پر قبول نہیں کیا تو اس لیے میرے خال کرنا نہیں چاہیے دیکھیں گاندی چوک تو میں نے نہیں سنا پہلی بار ہاں گاندی کا مجسمہ یہاں ضرور لگا ہوا تھا اس کو چیف کورٹ کہتے تھے یہ ہائی کورٹ نہیں تھی اس وقت سندھ چیف کورٹ کہلاتی تھی اور اس کے ساتھ آپ کو نظر آئے گی چیف کورٹ محلہ جو ہے وہ تختی ابھی لگی ہوئی ہے سفید مسجد کے ساتھ تو وہ گاندی جی کا مجسمہ تھا اور بعد میں یہ خیال گمان یہ ہے کہ جب فسادات ہوئے ہندو مسلم فسادات ہوئے جب وہ معاجرین یہاں پر آئے تو فسادات بڑھ گئے تھے تو اس کے بعد یہ ہوا کہ امکان یہ تھا کہ اس مجسمے کو کوئی نقصان پہنچایا جائے گا تو پھر قائد آزم کے حکم پر یہ مجسمہ جو ہے وہاں سے منتقل کرایا گیا تھا انڈین کانسل جنرل کے حوالے کروایا گیا تھا اور اب میرے اطلاعات کے مطابق انڈین ایمبیسی میں جو ہے اسلامباد میں یہ مجسمہ بھی بھی موجود ہے اچھا گاندی کے نام سے ویسے تو ہمارا گاندی گارڈن جو ہے یعنی زولوجیکل گارڈن یہ بھی گاندی گارڈن تھا کیونکہ یہاں پر گاندی جی کے عزاز میں ایک استقبالیہ دیا گیا تھا اور اس استقبالیہ کے بعد اس سے پہلے یہ کوئنز گارڈن تھا تو اس کا نام جو ہے گاندی گارڈن کر دیا گیا تھا اسی طرح اسمان آباد کے پاس رنچھوڑ لائن کے پاس لکھا ہے غازی نگر وہ غازی نگر نہیں تھا وہ گاندی نگر تھا اور اسی طرح چیمبر آف کامرس جو کی جو امارت ہے اس کی اصل تختی اب انہوں نے اندر اوپر لگا دی ہے تو اس کے افتتہ بھی گاندی جی نے کیا تھا تو گاندی جی یہاں آتے بھی رہے تو اس لیے یہ انڈین مرچنٹ ایسیئیشن کی جانب سے غالباً ان کا جو ہے یہ مجسمہ وہاں لگوایا گیا تھا پھر بتد جریج یہ تقسیم کے فوراں بعد وہ مجسمہ اٹھا دیا گیا تو اس کی وجہ سے تو پھر نام بھی اس کا مطلب گاندی کے مجسمے کی وجہ سے گاندی گارڈن جیسے ہم گر مندر کو ہم گرو مندر کہتے ہیں عام طور پر حالانکہ وہ گر مندر ہے گرو مندر نہیں ہے اور بیشمار لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے گرو مندر کہاں ہے تو اب یہ جو صورتحال ہے اس میں یوں ہے کہ گاندی کے نام سے مختلف محلہ بھی ہے اور چیمبر آف کامورس میں تختی بھی ہے گاندی گارڈن کو اب بھی پرانے لوگ گارڈن کو بغیچے کو گاندی گارڈن کہتے ہیں تو یہاں گاندی جیسے مجسمہ لگا ہوا تھا